سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو آئی پل دوزار اکیس دن پر دن رومانچک ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ہی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا چینل اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں وان کھیڑے کے میدان میں اور اس مقابلے میں جیت کر جہاں کولکاتا کی ٹیم کے پاس موقع تھا اپنی رینکنگ کو صدارنے کا تو وہی چینل کی ٹیم کے پاس اس مقابلے کو جیت کر پونٹ سیبل کے شکھر پر آنے کا مقابلے کی شروعات ہوتی ہے ایون مارگن کے ٹاس جیتنے کے ساتھ جو کی چار بدلاووں کے ساتھ اس میدان میں ہوترے ہیں آج دوستو ایون مارگن نے ٹاس جیتا اور پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا جیسے کی ہر کوئی کپتان کرتا ہے وان کھیڑے میں لیکن شاید جو بات وہ نہیں جانتے تھے یہ کہ دھونی کی سینہ آج میدان میں آتا ہی کولکاتا کی ٹیم کے گیندبازوں کی تو بکھیاں اُدھڑ کر رکھ دے گی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی چینہی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کا سمہ سمالا فاف ڈپلیسس اور ریتراج گائکورڈ نے اور آپ ایک اسی چھوٹے سے آنکڑے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے بارویں اوبر تک ایک بھی وکٹ نہیں گرا اور ٹیم کا سکور ایک سو پندرہ کے پار جا چکا تھا اور گائکورڈ کی بلے بازی تو اتنی زیادہ تابر طور تھی کہ مہتر تینتیس گیندوں میں اس خلاڑی نے پہلے اپنا ارد شدک پورا کیا اور پھر شدک کی طرف بڑھ چرا تو ہی دوستو فاف ڈپلیسس بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے وہ تو ایک قدم آگے تھے گائکورڈ سے جیسے ہی ریتراج گائکورڈ بیالیس گیندوں میں چونسٹرن لگا کر پیٹ کمنس کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد تو دوستو فاف ڈپلیسس نے اپنی بلے بازی کا گیر ہی بدل لیا اتنے زیادہ اکرامک روپ سے چوکے اور چھکیا جڑنے لگے کہ کولکاتا کی ٹیم کے ہر ایک گیند باز کو پیٹ دیا آپ کو بتا دے دوستو کہ ڈپلیسس نے بھی 35 گیندوں میں اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا اور بھلے ہی دوستو گائکورڈ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پانچ چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے فاف ڈپلیسس 43 گیندوں میں 63 پر پہنچ گئے تھے اور اب میدان میں آ چکے تھے چیننے کی ٹیم کے نئے ہتھیار موین علی دوستو موین علی تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے اور ایسی بلے بازی کری کہ دیکھ کر کولکاتا کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن کے بھی ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اتہی میدان میں موین علی نے بڑے شاٹ کھیلنے شروع کر دیئے اور اب پاری کے پندرے میں اوور تک ہی یہ دونوں کھلاڑی مل کر ٹیم کو 144 کے پار لے جا چکے تھے انتیم پانچ اوور کا گیم شروع ہو چکا تھا جس کے بعد موین علی نے نرین کی کلاس لے کر بارہ گیندوں میں 25 ٹن تو چڑھ دیئے تھے لیکن وہ بھی آگے بڑھ کر ایک شاٹ کھیل رہے تھے جس پر وہ سٹمپ آؤٹ ہوئے اور 25 ٹن پر ان کا وکٹ گر گیا لیکن دوستو اس کے بعد میدان میں انٹری ہوئی مہندر سنگھ دھونی کی اور دھونی نے آتے ہی میدان میں کچھ ایسا کمال کر دیا کہ دیکھ کر سب کے ہوشی اڑ گئی تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ دھونی کے میدان میں آتے ہی سب سے پہلے تو ڈپلسز کا کانفیڈنس دوگنا ہو چکا تھا پرندو پاری کے اٹھارویں اوور میں جب پرسید کرشنہ کا سامنا مہندر سنگھ دھونی سے ہوا تو اس اوور کی چوتھی گیند پر پہلے تو دھونی نے ایک چوکا چڑا جس کے بعد کرشنہ پر اتنا پریشر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس اوور کی آخری گیند دھونی کے پالے میں ڈال دی اور دوستو جیسے ہی دھونی کو لگا کہ وہ پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں ایک منی ہیلیکپٹر شاٹ کھیلتے ہوئے ڈیپ میٹ وکٹ کی طرف سے دھونی نے گیند کو اتنی زور سے مارا کہ گیند گولی کی رفتار سے سیدھا سٹینڈ میں جا کر گری اور یا چھکا ہو چکا تھا جس کے بعد اب سارا پریشر پھر سے کولکاتا کی ٹیم پر تھا ڈوپلیسز نے بھی اگلے آور میں چوکوں کی چھڑی لگا دی اور دیکھتے دیکھتے دونوں کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کو دوستوں کے پار بھی پہنچا دیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے آج میدان میں چیننے کی خطرناک بلے بازی کا چلوا ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن خاص صور پر دھونی اور ڈوپلیسز کی بلے بازی اتنی زیادہ جوڑ دار تھی کہ کولکاتا کی ٹیم چاہ کر بھی دونوں کھلاڑیوں کو نہیں روک پائی اور دوستو خاص صور پر دھونی کی بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اندیم پلوں میں جہاں فاف ڈوپلیسز پر چانوے پر پہنچ گئے تھے دوستو پنجاب کی ٹیم کے خلاف راشد خان اور خلیل احمد نے ایسی بھائن کر گئند بازی کرائی کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی پوری پنجاب کی ٹیم لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کسے ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں راشد خان یا خلیل احمد نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ ہیدراباد اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں چننہی کے چپوک کے میدان میں کھیلا گیا جہاں پنجاب کی ٹیم اب تک اس مقابلے سے پہلے تین میں سے دو میچز ہار چکی تھی تو وہیں ہیدراباد کی ٹیم تو اپنے تینوں ہی میچ ہار چکی تھی ایسے میں مقابلہ ہیدراباد کی ٹیم کے لئے جیتنا بہت زیادہ ضروری تھا اسی لئے دوستو ہیدراباد کی ٹیم اس میچ میں کین ویلیمسن کے ساتھ اتری ہے خیر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کے کپتان کیل راہل نے ٹاوس جیتا اور اپنے ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جبکہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس میدان پر ہمیشہ ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے والی بچ بیک فٹ پر چلی جاتی ہے دوستو کیل راہل کا یہ فیصلہ شروعاتی دور سے ہی ان کے خلاف جاتا نظر آیا کیونکہ ابھی پاری کا چوتھا اور وہ ڈیلی ہی رہا تھا کہ کپتان صاحب کا وکٹ سب سے پہلا وکٹ بن کر ہیدراباد کی ٹیم کو ملا اور اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلائی بھونیشر کمار کی شاندر گیندبازی نے سب بھونیشر کمار نے کیل راہل کو اپنے جال میں فساتے ہوئے ایسی سلو ڈیلیوری ڈالی کہ وہ کنفیوز ہو چکے تھے کیا شورٹ کھیلے جس کے بعد انہوں نے بلہ تو گما دی اور گیند سیدھا کیدار چادف کے ہاتھوں میں چلی گئی کیچ بہت ہی آسان تھا کوئی موقع بھی نہیں تھا راہل کے بچنے کا جس کے بعد دوستو راہل کا وکٹ ماتر چار رنوں پر مل گیا حالکہ اسی بیچ آگے چل کر مائنگ کا گروال اور کرسکیل کے بیچ میں ایک چھوٹی پارٹنشپ ضرور دیکھنے کو ملی پاری کے ساتھ میں اوبر تک دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنا وکٹ ضرور بچایا لیکن پھر میدان میں دوستو خلیل احمد اور راشد خان کی جوڑی نے پورے میچ کو ہی پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ انہوں نے پنجاب کی ٹیم کے بیک ٹو بیک سب سے بڑے وکٹ جو دلائے تھے آپ کو بتا دے کہ دوستو راہل کے آؤٹ ہونے کے بعد اگروال اپنی پاری میں پچیس گیندے کھیل کر بائی سنڈ بنا چکے تھے لیکن خلیل احمد کی ایک آف کٹر پر انہوں نے میڈ وکٹ کی طرف شورٹ کھیل دیا اور فرنٹ میڈ وکٹ پر تینات راشد خان نے ایک شاندار ڈائیو لگا کر اگروال کے اس کیچ کو پکڑ لیا تھا دوستو راشد خان کا کیچ اتنا زیادہ شاندار تھا کہ دیکھ کر مائنگ کا اگروال کے بھی ہوش اڑ گئے تھے لیکن ابھی تو اصلی طوفان آنا باقی تھا راشد خان کا آپ کو بتا دے کہ پاری کے نووے اوور تک کرس گیل اپنی پاری میں دو چوکے لگا کر آرام سے سٹ ہو چکے تھے لیکن نووے اوور کی چوتھی گیند کو راشد خان نے ایک ایسی سلوہ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ گیل تو اسے ٹیفنڈ کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے ہی گیند ان کے پیڈ پر لگ گئی اور وہ ال بی ڈیوی آؤٹ ہو گئے دوستو راشد خان کی گیند اتنی زیادہ شاندار تھی کہ اپنے پارٹنر سے پوچھنے کے باوجود ڈی آر ایس لینے کی ہمت تک نہیں ہوئی کرس گیل کی اور دوستو گیل جیسے پڑے کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کے بعد کیا ہونا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی آگے چل کر تیپک خودہ اور ہینڈرکس کا وگٹ ابھی شیخ شرمہ نے اپنے نام کر لیا حالکہ اسی بیٹ شاروک خان نے ایک بار پھر سے اپنے توفانی انداز میں پلے بازی بھی کر کے دکھائی سب کا تل بھی جیتا سترہ گیندوں میں وہ دو چھککوں کی مدد سے پائی سنڈ بھی بنا چکے تھے لیکن خلیل احمد کی ایک اور شاندر ڈیلیوری پر بڑا شارٹ لگانے کے چکر میں دوستو شاروک خان بھی کیچ سما بیٹھے اور کیچ پکڑا ابھی شیخ شرمہ نے اور اتنا ہی نہیں دوستو پاری کے انیس میں آور میں بھی خلیل احمد نے ایک اور شاندر وکٹ اپنے نام کیا تھا فیبیان آیلن کا اور کچھ اسی طریقے سے دوستو خلیل احمد اور راشد خان کے بھینکر طوفان کے اندر پھس گئی پوری پنجاب کی ٹیم اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم ڈیڑھ سو تو دور ایک سو بیس تک بھی مشکلوں سے پہنچ پائی لیکن آج واقعی میں تعریف کرنی ہوگی خلیل احمد کے پرفارمنس کی دوستو چار اوور پورے بھی نہیں ہوئے تھے اور خلیل نے اپنے اوورس میں ماتر اٹھارہ رن دے کر تین سب سے بڑے وکٹ نکالے تھے تو وہی راشد خان ان کے تو کیا ہی کہنا چار اوور ڈال کر ماتر سترہ رن دیے اور ایک بڑا وکٹ بھی اپنے نام کر گئی اور دوستو راشد خان اور خلیل احمد کی اسی خطرناک گیندبازی کے بلبوتے پر ہیدرباد کو جیتنے کے لقشے ملا ماتر ایک سو بیس رنوں کا اور جو ٹیم دوستو بنا دے اس کے لئے تو یہ لقشے کچھ بھی نہیں ہے میدان میں آتے ہی جونی بیسٹ اور ڈیویڈ وارنر نے پنجاب کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھ لے لیا چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے دسویں اوور تک تو کوئی وکٹ ہی نہیں گرا تھا جس میں ڈیویڈ وارنر نے اپنی پاری میں 35 سے زیادہ رن لگائے تھے تو وہی جونی بیسٹو بھی ان کے آس پاسی تھے دونوں کھلاڑی بڑی آرام سے اپنے ٹیم کو ستر کے پار لے گئے حالکہ اس کے بعد ایک وکٹ ضرور گرا اور ہمیں میدان میں آج کین ویلیمسن بھی کھیلتے ہیں نظر آئیں لیکن اپنی شاندر بلے بازی کے بلبوتے پر ہیدرباد کی ٹیم بڑی آسانی سے ایک بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیت گئی اور دوستو واقعی میں تعریف کرنی ہوگی آج راشد خان اور خلیل احمد کی جنہوں نے جیت میں سب سے اہم یوگدان دیا پنجاب جیسی ٹیم جو کی دوستو 21 سن تک بنا کر آئی ہوئی ہے اس کو ماتر ایک سوننیس پر ڈھیر کر دیا اور وارنر بیسٹ آور ویلیمسن وہ ایسا ریچ کی بلبازی کے تو کیا ہی کہنے پرند دوستو ایسا ریچ کی اس شاندر جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ڈلی کی ٹیم کے خلاف جب ممبئی کی ٹیم ہار رہی تھی تو روحی شرما میدان پر تھے ہی نہیں وہ کپتان تھے ہی نہیں اس سمیں پولارڈ کپتانی کر رہے تھے لیکن آخر کار روحی شرما انتی پلو میں میدان سے کیوں گائب ہوئے اور وہ کپتانی کیوں نہیں کر رہے تھے بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کا خطاب کونسی ٹیم جیتنے والی ہے ممبئی ڈلی پنجاب چیننے یافر کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو ممبئی کی ٹیم کو پورے چھے فکٹ سے خدرنے کے بعد دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ایک شامدار جیت درج کری اور اس مقابلے میں کیول دلی کی ٹیم کی بلے بازی نہیں بلکہ گیند بازی بھی اتنی زیادہ پہترین تھی کہ ایک شن کے لیوی ممبئی کی ٹیم کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا روحی شرما نے ٹاس جیت کر بھلے ہی اپنی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیا ہو لیکن یقین مانیے کہ دلی کی ٹیم کی گیند بازی اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ روحی شرما کے چیمپینز بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پائے روحی شرما نے خود تو اپنی پاری میں چوالی سن لگا دیئے لیکن روحید کے علاوہ کیول سور کمار یادہ ورشان گشنی بیس سے زیادہ رن لگا پائی تھے پھر وہ چاہے پانڈیا بردرس ہوں یا پھر پولار ہر کوئی فلوپ رہا جس کے چلتے جیسے تیسے لڑکھڑاتے ہوئے ممبئی کی ٹیم 137 تک پہنچی پر ظاہر سے بات ہے دوستو کہ یہ ایک سمان جنک لکشے بھی نہیں تھا گیندبازوں پر پریشر تھا لیکن دلی کی ٹیم کے بھلے باز چیز کرنا جانتے ہیں جس کے بعد میدان میں چیز کرنے کے لئے دلی کی ٹیم کی شروعات تو زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد شکر دون کی چوالیس رن کی پاری چیز سمیت کی تیتیس رنوں کی پاری نے لگ بگ آدھے میچ کو تو ختم ہی کر دیا تھا حالانکہ پنت آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مقابلہ رمانچک تو جب ہو گیا جب اپنے آخری تو آور میں جا چکا تھا آپ کو بتا دے کہ بارہ گیندوں میں جیتنے کے لئے دلی کی ٹیم کو چودہ رن چاہیے تھے ایسا ممبئی کی ٹیم کئی بار کٹ چکی ہے کہ انہوں نے ایک آور میں چھے رن بھی ڈیفنڈ کیے ہیں تو یہ کہنا گلت نہیں کہ ممبئیڈینز کی ٹیم ابھی بھی اس مقابلے کو جی چکتی تھی لیکن پھر پاری کے انیس سے آور میں بمرا سے کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے پورا